پی ڈی ایم بنتی ہے ڈسمنٹل ہوتی ہے پھر اختلاف ارائے آ جاتی ہے اپوزیشن کی کوئی بات کرتا تھا 35 مانے نکلتے تھے گارمنٹ کی طرح سے کوئی بات کرتا تھا اس کے بھی 35 مانے نکلتے تھے عوام کو ادھر لے کے چلے جاتے تھے کبھی ادھر لے کے جلے جاتے تھے ٹیلی ویشن نے وہ کردار نہیں پلے کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے اور چاہیے تھا یہ جو لیٹر آیا ہے یہ نیریٹیو ہے سی آئی اے کا نون کردار ہے حکومتیں ٹوپل کرتی ہے یہ صدا محسین کس نے بٹھایا تھا شاہ فیران کس نے بٹھایا تھا امریکنز کو دیکھ لیا آپ نے نا کس طرح حکومتیں آتے اور لے کے جاتے ہیں بکے ویب لوگوں کو ووٹ مت لیں کیونکہ یہ بدیانت لوگ ہیں کھل کے بول اگر بولنا ہے لیکن کو بولتا نہیں یہ بھی منافقت ہے اسلام علیکم اور پی جے می زی افیشل یوٹیوب چینل ایک مہنہ ہو گیا سے زیادہ میں نے سارا میں ابزورف کر رہا تھا اور میں کوئی بار بار آکر بتائیں کیا ہو رہا ہے پاکستان میں کیا نہیں ہو رہا ہے کیا انٹریگز ہو رہی ہیں کیا نہیں ہو رہی ہیں انٹریگ تو ہوئی ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ان کو میں دو تین پارٹس میں کروں گا سب سے پہلے یہ جو عدم اعتباد ہے نو کانفیڈنس اگنس تی فرمہ پرائم منسٹر عمران خان یہ آپ کہہ لو کہ کانسٹیوشنل حق کے اپوزیشن کا بلکل کرے وہ کیا انہوں نے لیکن آپ نے شروع میں دیکھا پی ڈی ایم بنتی ہے پھر اس میں وہ فریکچرز آ جاتے ہیں پھر ڈسمنٹل ہوتی ہے پھر اکٹھے ہو جاتے ہیں پھر ڈسمنٹل ہوتے ہیں پھر اختلاف ارائے آ جاتی ہے بیچ میں کوئی کہتا ہے ہم اسطیفے نہیں دیں گے کوئی کہتا ہے اسطیفے دیں یہ کریں وہ کریں خیر یہ چلتا رہا اب یہ سارا سلسلہ چلتا رہا اور ایک اگر کوئی اپوزیشن کی کوئی بات کرتا تھا تو اس کے پینتیس مانے نکلتے تھے گارمنٹ کی طرح سے کوئی بات کرتا تھا اس کے بھی پینتیس مانے نکلتے تھے تو ہر قسم کے آپ کے سامنے یہ جو کہ حقیقت ہے ہر قسم کے آپ کے سامنے تجزیہ آئے اور تجزیہ میری نظر میں باعث تھے کوئی بلکل ہی گارمنٹ کے ساتھ چلے جاتے تھے کوئی بلکل ہی گارمنٹ کے خلاف چلے جاتے تھے middle of the road actual جو analysis ہے تو تجزیہ ہے وہ نہیں آیا بڑے ہی کم لوگوں میں اگر آیا تو آیا اور یہی افسوشناک چیز ہے کہ ہم نے آپ کو عوام کو ہم کبھی ادھر لے کے چلے جاتے تھے کبھی ادھر لے کے چلے جاتے تھے ٹیلیویشن نے وہ کردار نہیں پلے کیا جو کہ اس کو کرنا چاہیے اور چاہیے تھا اور آگے بھی کرنا چاہیے اب آپ دیکھیں فر ایکزامپل میں آگے چلوں گا آپ دیکھیں وہ پی ٹی آئی کو وہ کوریج ہی نہیں ہے کیونکہ باہر ہوگی اس کو کوریج نہیں ہے اس سے پہلے آپوزیشن کو اچھی کوریج ملتی تھی اور ملی ہے کوئی 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 اس میں شک نہیں ہے اب بات آتی ہے کہ یہ جو حکومت تھی پی ٹی آئی کی ان کو لوگ کہتے تھے سیلیکٹڈ تو یہ کس نے سیلیکٹ کیا ہے امریکان نے سیلیکٹ کیا ہے فوج نے سیلیکٹ کیا ہے کس نے سیلیکٹ کیا ہے بولتا کوئی نہیں تھا دانت بند کر کے سیلیکٹڈ حکومت سیلیکٹڈ اور بھئی اگر تمہارے میں گھٹ سکت کوئی بھی ہو بولو نہ کہ یہ لے کے آئے ہیں لیکن کوئی بولتا نہیں ہے یہ بھی منافقت ہے کھل کے بول اگر بولنا ہے کسی نے نہیں بولا اور وہ نکتہ چینی ہماری فوج پر کرتے رہے انڈریکٹلی چلو کر دیا فوج چھپ رہی کریڈٹ ٹو دی آمی چھپ رہی پھر آتا ہے یہ سیچویشن ادم اعتماد کا ادم اعتماد کا سیچویشن آتی ہے تو امران جیسے کہتے تھے کہ امروپس سرپرائز ہے یہ ہے وہ ہے میں دوں گا آپ کو یہ جو لیٹر آیا ہے یہ نیریٹیو ہے فرم دی ایمبیسڈر ایمبیسڈر کو ضرور لوگ ملتے ہیں ملے ہوں گے اور میں کہوں گا کہا بھی ہوگا کہ بھئی امران کو کیسے ہٹائے ہیں اگر یہ ہٹتا ہے تو ہم آپ کو یہ بھی کر سکتے ہیں وہ بھی کر سکتے ہیں یہ بھی فائدہ پہنچا سکتے ہیں چلو ایمبیسڈر نے اپنی لیٹی پاکستان کی نوٹ امران پاکستان کی لیٹی اس نے آپ کی حکومت کو بتا دی اب میری نظر میں اس کو جلدی لے کے آ جانا چاہیے تھا کیونکہ اگر نہیں لائیں تو دیکھیں نا تنقید آئیے ان پر پہلے کیوں نہیں لے کے لے کے آنا چاہیے تھا اب بات آتی ہے کہ اس کی اوثنٹیسٹی اور جب ہم کہیں گے کہ پروف دو میں آپ کو گیرنٹی کرتا ہوں کوئی پروف نہیں دے گا جب ہم یا کوئی بھی ملک امریکہ کے ساتھ بات کرتا ہے تو وہ دو حکومتوں کے ساتھ بات کرتا ہے امریکہ میں ایک ہے گورنمنٹ آئیے یونائٹی سٹیٹس آف امریکہ اور دوسری ہے سی آئیے سی آئیے کا نون کردار ہے کہ وہ حکومتیں ٹوپل کرتی ہیں بڑے بڑے ایلائیز جو ان کے تھے یہ صدام حسین کس نے بٹھایا تھا شاہ فیران کس نے بٹھایا تھا قدافی اور دیگر جو اور میڈلیس میں لوگ ہیں آپ نے ان کو بٹھا کے ہٹا دیا آپ دیکھو میڈلیس میں آپ نے گند کر کے رکھ دیا آپ یہی گند پاکستان میں کرنا چاہتے تھے آپ نے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے اور یہی میں ابھی بھی کہتا ہوں اپوزیشن کو اب جو ہے آج کی تو یہ تو کہہ رہی ہے آپ اس کی انویسٹیگیشن کریں جو گورنمنٹ ہے آج کی میں اس کو بھی کھوں گا آپ اس کی تحقیقات کرو کیونکہ جس طرح عمران گئے آپ بھی ایسی جاؤ گئے میں آپ کو بتا رہا ہوں اب دیکھو نا اب آپ آئے ہو عمران نے منع کیا تھا ڈرون اٹیکس نہیں ہے وہ ہو گئے ڈرون اٹیکس آتی ڈرون اٹیکس شروع اس کے وقت میں کیوں نہیں ہو گئے کیا یہ کنسیشن دی ہے آپ کو ڈالر یار مہینے لگتے ہیں چار پانچ روپے کے اندر وہ آٹھ روپے آپ کے دو دن کے اندر ڈالر چلا گیا کیا یہ ریوارڈ ہے مجھے بتا دے نا کومن سینس ہے ڈیبیٹ ہے بتا دیں so the question arises تھوڑے تھوڑے آپ کو وہ جھونگا جو ہوتا ہے نا وہ آپ کو ملا ہے چلو یہ حکومت آگئی ہے یہ دشمن نہیں ہے میں اس کو کبھی دشمن نہیں ہے پاکستانی ہے جس طرح کی پشلی حکومت پاکستانی ہے ہم سب پاکستانی ہیں ایک ہے لیکن فرق ایک ہے ہمیں یونٹی نہیں ہے یونٹی اگر ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو کوئی استعمال نہ کر سکے یہ بڑی باتیں ہوئی ہیں ان کے جو امریکنز ہیں یہ لوگ بات کرتے ہیں مجھے خود ایک CIA کے آپریٹیو نے انڈرکور اسلام آباد بلایا ملا اور اس کے لفظ تھے پی جے how do we get rid of پریسیڈن زرداری تو میں نے کہا why کہتے ہیں he is not delivering for us یہ لفظ ہیں اس کے he is not delivering for us تو میں نے کہا بھئی انگریزی میں میں نے کہا میں نے کہا you are very good in the mango trade تو پھر use your mangoes if that is what you want کہتے ہیں نو نو this is outdated we want something new یہ صدر زرداری کو ہٹانے کے چکروں میں تھے کیونکہ ان کی نظر میں وہ deliver وہ نہیں کر رہے تھے جو یہ چاہتے تھے حالانکہ انہوں نے کافی deliver کیا لیکن کئی ایسی چیزیں ہیں کہ انہوں نے نہیں کی انہوں نے کی انہوں نے کہا بات آتی ہے کہ یہ میرے ساتھ اگر ہوا ہے تو آپ کا کیا خیال ہے باقی کئی جنرلسٹ ہوں گے کئی ایکٹیویسٹ ہوں گے تھنکرز ہوں گے تھنک ٹینکز ہوں گے یہ جاتے ہیں بات کرتے ہیں ہر ایک سے فیلر لیتے ہیں کراچی سے لے کے پشاور تک فیلر لیتے ہیں اس کے بعد ایک ڈوزیر بنتا ہے ڈوزیر جب بنتا ہے اس کا پھر ایک یہ فیلنگ ہے وہاں یہ فیلنگ ہے اس بندے کا یہ ہے یہ ہے وہ ہے اور اس کا ایک نچوڑ نکال کے یہ بھیجتے ہیں یہ بڑی سائنٹیفک طریقے سے کرتے ہیں ساظتھ امریکنز کو دیکھ لیا آپ نے نا کس طرح حکومتیں آتے ہیں اور لے کے جاتے ہیں اب اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے اور اگر یہ آج میں آپ کو بتاتا ہوں اگر اس میں کوئی ملوز ہوں گے بڑے تھوڑے سے لوگ ہوں گے زیادہ نہیں ہوں گے کیونکہ زیادہ کو اگر جب آپ انوالف کرتے ہو آپ کو بھنڈا پھوٹ جاتا ہے تھوڑے سے لوگ ہوں گے جو پھر آگے جا کے ان کو آپ کہہ لوگ کہ اپنی طرف ملائن کرتے ہیں یا الائن کرتے ہیں دوسرے طرف ملائن کرتے ہیں ادھر الائن کرتے ہیں یہ چیز ایک اور میں سٹڈی آپ کو سامنے لے کے آگے یہ جو 20-22 جو لوگ تھے پی ٹی آئی کے ان کے ضمیر آپ جا گئے all of a sudden کس نارے سے آئے تھے تم لوگ سارے کٹھے آئے تھے کس نارے سے آئے تھے ہم پاکستان کو یہ کریں گے وہ کریں گے economy کی crisis پاکستان میں تھی ہے ایک تو آپ کو یہ جو pandemic ہے اس نے آپ کو کرپل کیا لیکن ہم نے پھر بھی اس کے اندر اچھا دیکھا اور اس کرپلنگ کے ساتھ جب انہوں نے دیکھا اوہ پٹرول مہنگا ہو گیا ہے یہ چیزیں مہنگی ہو گئی ہیں دوسری اشیاء مہنگی ہو گئی ہیں یار یہ تو حکومت کچھ نہیں کرے چھوڑ دو ان کو کیا ان کے ضمیر اب جا گئے ہیں یا ان کو پیسہ لگایا تو یہ وہ لوگ ہیں جن کا نہ اگلا نہ پچھلا دھیاڑی ان کی لگ گئی ہیں اب جو جس نے لیا ہے اس نے ہمارے آگے جواب نہیں دینا اس نے عمران کے آگے جواب نہیں دینا اس نے شباز شریف کے آگے جواب نہیں دینا اس نے جواب دینا ہے چھے فٹ کی قبر کے اندر کہ اس نے کیا بددیانتی کی ہے اپنی عوام کے ساتھ جس کے منشور پہ آئے تھے آپ عمران خان کے منشور پہ آئے ہیں آپ کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے تھا جو شباز شریف کا منشور ہے جو اس کے منشور پہ آیا ہے اس کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے جو نواز شریف کے منشور پہ اس کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے جو زرداری کا منشور ہے اس کو وہاں کھڑا ہونا چاہیے تو اگر ہم نے سیاست کو پاکستان کی سیاست کو پکا کرنا ہے تو میں پی میں ملن میں پی 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 میں پی ٹی آئے میں جے یو آئی میں اے این پی میں امکو ایم تو پھر میں ایک ہی چیز چاہوں گا کہ میں لوٹے نہ رکھوں اپنے ساتھ میں الیکشن ہار جاؤں لیکن میں بکاؤ ووٹ اپنے ساتھ نہ رکھوں کیونکہ جب وہ بک کے آپ کے پاس آتا ہے وہ شرم ساز ایک سول آپ کے سامنے آتی ہے اور یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ گروہ آدمی آپ کے سامنے در آئے گا یاد کوئی نظریاتی پولیٹیکس بھی ہوتی ہے اگر آپ پولیٹیکس کر رہے ہیں کوئی ایتیکس ہوتے ہیں نون کا اپنا نظریہ ہے پیپلز پارٹی کا اپنا ہے اس کا پی ٹی آئے کا اپنا ہے ہم کس نظریہ سے ہیں نوٹ کے نظریہ سے چلتے ہیں آگئے نو اگر آپ نوٹ کے نظریہ سے چل رہے ہیں میں تو عوام کو کہوں گا ایسے بائیس لوگوں کو آپ نے ووٹ نہیں دینا یہ آپ کے پاس آئیں گے شاید نون کی سیٹ پہ پیپلز پارٹی کی سیٹ پہ کسی اور کی سیٹ پہ مدو ووٹ آپ آپ غدار بنوگے کس کے؟ قائد عظم محمد علی جنہ کے یہ وہ آدمی ہے کہ جب پہلا گورنر جنرل کا الیکشن ہو رہا تھا تو پہلے چیف جسٹرس پاکستان کے رشید عبد الرشید ان کی بیٹی زینت رشید وہ قائد عظم کے پاس گئیں ڈیلی ملتے تھے شام کو چائے کے لیے چار بجے تو ان کے پاس گئیں گورنر جنرل ہاؤز میں کراچی میں اور کہا کہ مسٹر جنہ آئی ووٹڈ فور ٹائمز فور یو میں نے آپ کے آپ کے آپ کے لیے چار دفعہ ووٹ دیا تو قائد عظم نے پوچھا کیسے ان کا میں ساڑھی پہن کے گئی میں شلوار کمیز پہن کے گئی میں بھرکہ پہن کے گئی میں مٹ پٹا لے کے گئی تو پتا کیا یہ خود بتاتی ہیں تو کہتی ہیں گو بیک ایک ان ریٹرن دوس ووٹس واپس جاؤ اور الووٹوں کو واپس کرو مجھے کوئی شوق نہیں ہے گورنر جنرل بننے کا ایسے ووٹوں سے یار یہ تھا قائد عظم چار ووٹ کی بات تھی صرف لیکن بات تھی اصول کی تو میں آپ کو بھی کہوں گا سب پلٹیکل لیڈرز کو بکے وے لوگوں کو ووٹ آپ مت لیں کیونکہ یہ بدیانت لوگ ہیں یہ آپ سے بھی بدیانت ہی کریں گے عوام سے تو کری لیے انہوں نے ایسے لوگوں کو مت رکھو بلکل مت رکھو اور میں دوسری طرف کہوں گا یہ بدیانت لوگوں کو اے اگر تم میں کوئی پوزیشن نہیں ملی ہے کوئی ایسے امپورٹن پوزیشن نہیں دی ہے تو تم بھی اپنی یہ کہتے ہیں سفیں چینج نہ کرو تم کھڑے رو بیک بینچر بن جاؤ اگر تم اتنی اچھے ہو تو بیک بینچر بن جاؤ اپنی پارٹی کو تکڑا کرو لیکن ہم نہیں کرتے ہیں پیسہ یار کتنا کا پیسہ مجھے بتاؤ بنا لوگے کتنا بنا لوگے کفن کی جیب ہے کوئی اور کفن کی جیب ہے تو لوٹ مار شروع کر دو بنانا شروع کر دو کتنا کرو گے وہ بل گیٹس کو دیکھا آپ نے کتنا پیسہ اس نے سارا پیسہ دے دیا اور ہم کہتے ہیں مسلمان تم کیا کر رہے ہو مسلمان پیسہ کٹھا کری جا رہا ہے کٹھا کری جا رہا ہے مسلمان ہے کلمہ پڑھتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پیغمبر ہے تو یہ جو پیسے بناتے ہو پھر غریبوں کو دے دو کس طریقے سے مسید جو مسیبت میں اس کو دو دوست کو دے دو مسیبت والے دوست کو دے دو جس کی پرابلمز ہیں چھوٹی سی یہ چیز ہے چھوٹا سا مثال ہے آپ کا دل آپ کا دل کھلا ہوگا پیسے تو آپ بنا ہی رہے ہو یار اللہ آپ کو اور دے گا اور دے لیکن اتنا کیا کرو گے تو یہ جو لالچ ہے ہمارے اندر اس لالچ کو ختم کرو اور بدیانتی کو ختم کرو حق کو آگے رکھو حق کو آگے رکھو جب آپ یہ کرو گے آپ دیکھو گے کہ آپ خدمت کس کی کر رہے ہو پاکستان کی خدمت کر رہے ہو اور پاکستان کی خدمت کرنی ہے ایک ہی طریقے سے بی آنسٹ ایماندار رہو اپنے دل کو صاف کر لو خدا کی قسم پاکستان بہت پیاری جگہ ہے بہت بہت پیاری جگہ ہے صرف ہمیں ہمیں پیارا ہونا چاہیے لوگوں کو آج کے پروگرام میں اتنی میں کہوں گا اور میں صرف آخر میں ایک چیز کہوں گا خدا کے لیے پاکستان کے انٹرس کو آگے دیکھو پلیس خدا حافظ موسیقی